حضرت نے قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباق ہمیں حکم دیا ہمیں حکم دیا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے یوں تو آیتیں کہیں ہیں چند مثالیں صرف قرآن کے رکھتے ہیں آگے بڑھ جاؤں گا اللہ رب العزت سے نے حجرات بڑا مشہور سورہ آپ سب جانتے ہیں ان پچاس نمبر کا آیت نمبر ایک اور دو میں فرماتا ہے یا ایواللزین آمنو لا تقدم بین ید اللہ ورسولی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یا ایواللزین آمنو لا تقدمو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے خدم نہ بڑھاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے لا تقدم بین ید اللہ ورسولی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ اپنے معاملات میں واتقو اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں جانا ہے اس کے آئیے کے آیت میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں انہیں خوف اور ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کے تمام عامال کو برباد نہ کر دے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرنا تمام عامال کو اکارت اور برباد کر دیتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ آپ کی موجودگی میں اگر کوئی تیز بات کرے تو اکارت ہو جاتا ہے ایک صحابی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دن دکھائی نہ دیے رسول اللہ نے کہا اس کی خبر لاؤں وہ کہاں ہیں ایک شخص نکلے اور اسے گھر گئے وہ شخص کہاں ہیں رسول اللہ پوچھتے ہیں اس کے ان کے بیوی نے کہا وہ شخص دو دن سے جہاں گھڑوں کا استبل ہے وہاں روتے ہوئے بیٹھا ہے جا کے سمجھاؤ اس کو جب وہ شخص پہنچے اور کہا تمہارا کیا معاملہ ہے کیوں رو رہے ہو تو کہا اللہ رب العزت نے خران میں آیت نازل کر دی کہ جو اللہ کے رسول کے موجود ہی میں آوازیں بلند کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان کے آمال غرط نہ ہو جائے اور میری آواز ان کی فطری آواز بہت ہونچی تھی اور میں تو رسول اللہ سے ایسی کئی بار بات کی تیز آواز میں میرے آمال تم غرط ہو گئے اب تم چلے جاؤ میں تو حلاک اور برباد ہو گیا مجھے چھوڑ دو اسی حال میں صحابہ اتنا ڈر رکھتے تھے اور خوف کہ رسول اللہ کے موجودگی میں آواز بلند ہو جائے تو وہ تصور یہ کرتے ہیں آمال برباد ہو گئے حالانکہ آیت بعد میں اتری اس کی بات کبھی انہوں نے تیز بات نہ کی عمر ابن قطعب وزیر ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رسول اللہ سے بات کرتے تو رسول اللہ کئی بار بلتے ہیں عمر کیا عمر کیا اتنے دھیرے سے بات کرتے کہ قرآن کی آیت آگئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز تیز نہ ہو تو اتنے حلو بولتے ہیں کہ رسول اللہ پوچھتے ہیں عمر کیا بولو کیا بولنا چاہ رہے ہو دو سے تین تین بار پوچھنا پڑتا تب عمر بولتے رسول اللہ کو اتنے حلو سے بات کرتے ہیں کہ یہ رسول کا عدب ہے کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا ہے آپ کے خدم سے خدم آگے نہ بڑھانا ہے ہمارا معاملہ تو یہ کہ زندگیوں کے تمام شعبے خدم اور آواز تو دور ہر معاملے برخلاف جا کر اس کو اپنا عزاز اپنا شعار اور اپنا عالم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ خلاف کر کے ہم صحیح مسلمان ہوتے ہیں زندگی کئی شعبے آپ کھول لیجے صبح سے لے کر شام تک پیدائش سے لے اور شادی سے لے کر موت تک سب میں خلاف بڑھ دی اور پھر ہم مسلمان کے مسلمان رہے بہرحال اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے ہم اللہ کی محبت کے لئے ترستے کہ اللہ ہم سے محبت کرے ہم اس کے محبوب بن جائے تو آئیے دیکھیں اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے اللہ کب ہم سے محبت کریں گا رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ آل امران سورہ نمبر تین آیت نمبر تیسے فرماتا ہے کیا مانا ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے نبی کہہ دو انہل کتاب سے مشرقین مکہ سے مجوسیوں سے جو تمام کی تمام اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے کہہ دو اعلان کر دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَتَّبِعُونِ میری اعتبا تم پر واجب ہے چارہ نہیں مطلب اگر اللہ سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو رسول کی اعتبا لازم فرض شرط ہے اس کے لئے یاد رکھ لی کیا تو مشرقین مکہ کب بلتے ہیں اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں یہودی بھی زمان نہیں بلتے ہیں اللہ سے محبت کریں عیساء بھی بلتے ہیں مجوسی بلتے ہیں اللہ نے پیمانہ بتا دیا اللہ کی محبت کم ملیں گی کون سچا اللہ سے محبت کرتا ہے فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ تو اللہ پھر تم سے محبت کریں گا وَيَقْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ دوسرا فائدہ ہے تمہارے گناہوں کو معاف کریں گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا تو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کے بغیر چارہ نہیں یاد رکھ لی رسول اللہ کی اتباہ بغیر چارہ نہیں آئیے آگے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے رحم کے تعلق سے آج ہم اللہ کی رحم کی محتاج ہیں آج ہم پر ظلم اور ستم ہوتا ہے اب یہ رحم ہم پر کب ہوں گا رب العزت نے خرآن میں اعلان کر دیا سورہ علمران کے آتے میں کہ سبتیس میں اللہ فرماتا ہے وَاتِيُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اتاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے اگر ہم اللہ سے رحم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے اس کا کرم ہم پر ہو تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اتاعت کرنا ہو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا اس کو وَاتِيُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اتاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر مسلمانوں رحم کیا جائے تو اگر آج ہم رحم کی بھیگ مانگتے ہیں اللہ سے اور اگر ہم پر رحم نہیں ہوتا ہے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا چھوڑ دیا اس کا تو اگر اللہ کی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم کو ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہمارے لئے ضروری ہے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے خود رب العزت نے اس کا حکم دیا اس سے پہلے میں عبداللہ بن مسعود رضی عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو بخاری المسلم کا واقعہ ہے وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی عنہ نے ایک بار خوران کا درس دے رہے تھے لوگ جمع تھے اور درس سن رہے تھے عبداللہ بن مسعود نے درس دیا اور کہا لانت ان عورتوں پر خوران کے درس میں کہا لانت ان عورتوں پر جو گنداتی ہے گوننے والی اور گندانے والیوں پر جو جسموں پر جو ڈیزائن بناتے ہیں گونتے ہیں کہا لانت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگاتی ہے لانت ان عورتوں پر جو بھووں کو بناتی ہے چہرے کے بالوں کو اکھارتی ہے ایک خاتون درس سن رہی تھی آپ کا ایک خاتون ایک عورت درس سن رہی تھی وہ چلے گئی دوسرے دن آئی اور عبداللہ بن مسعود رضی عنہ سے پوچھا اے عبداللہ کل تم نے درس دیا اور درس میں کہا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ لانت ان عورتوں پر جو فلا فلا کام کرے بالا اکھاڑے گوندے اور گندوائے اور داتوں میں جگہ بنائے خوبصورتی کے لئے تم نے یہ کہا اللہ کی کتاب میں نے پڑی ہے میں نے یہ چیز کہیں نہیں پائی تو کہا اچھا تم نے اللہ کی کتاب پڑی ہے اور یہ کہیں نہیں پایا کہا عبداللہ میں نے کہیں نہیں پایا تو کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑی سورہ حشر کی آیت نمبر ساتھ نبی جو دے دے اسے لے لو اور نبی جس سے روک دے رک جاؤ تو میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اسی لئے میں نے یہ بات کہی مطبع رسول کا فرمان میں انہوں نے کہا خوران میں ہے تو اللہ نے کہا نبی جو تمہیں عطا کر دے دے تو اسے لے لیا کرو جن چیزوں سے روک دو تو اپنے آپ کو روک لیا کرو استناب کیا کرو تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہم پر واجب کی گئی بلکہ فرض کی گئی اور اس کے طریقے کہ رسول اللہ کی سنت کے بغیر کوئی عمل اللہ کی پاس خابیر خبول رسول نہ رہا بھی یاد رکھی چاہے توحید پر چلے لیکن رسول کی طاعت نہ ہو چاہے نماز پڑے لیکن رسول کی طاعت نہ ہو چاہے روزہ رکھے رسول کی طاعت نہ ہو چاہے حج کرے رسول کی طاعت نہ ہو چاہے زکاة دے رسول کی طاعت نہ ہو چاہے دن بھر کا کوئی معاملہ ہو تجارت کرے یا جو کوئی معاملہ ہو اخلاق ہو یا عداب ہو اگر رسول کا طریقہ نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ عمل خابل خبول نہیں اللہ کے پاس کیوں تو رسول اللہ نے وہ کام نہیں کیا تو یہاں اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا کہ نبی جو دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے روک جاؤ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب اور فرض کی گئی ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی و صحابہ نے ایسا ہی سمجھا اس چیز کو لیکن کتنے بار ہوتا ہے سنت کا جب معاملہ آتا ہے تو اتنا آسانی سے لیتے ہیں ہاں سنت پر عمل کرے تو ٹھیک نہیں کرے تو کوئی بات نہیں رب العزت تو کہا ہے کی ضرورت تھی پھر انبیاؤں کو بھیجنے کی جب سنت پر عمل کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک والا معاملہ تھا صرف یاد رکھی میں سوال کرتا ہوں کوئی توحید پر چلے لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا توحید مانی جائیں گی کوئی نماز پڑے اور سنت کے مطابق نہ ہو تو کیا مانی جائیں گی کوئی روضہ رکھی اور سنت کے مطابق نہ ہو کیا مانا جائیں کوئی زکاة دیر سنت کے مطابق نہ ہو کیا مانی جائیں گی وہ عبادت پھر کہاں سے کہاں سنت چھوڑ دیا تو چلتا اور کر لیا تو سواب ملتا ہے سنت تو واجب اور فرض ہے اگر یہ نہ ہوا تو کسی فرض عبادت کبھی عجر نہیں یاد رکھی سنت یہ مقام رکھتی ہے اپنے اندر یہ زبردت چیز ہے جس کو ہم نے مزاق میں پتا نہیں یہ بھی لگتا ہے کسی نے امت کو بہکا دیا اس معاملے میں پھوصلہ دیا اور کچھ لوگ کے معاملہ یہ ہے کہ رب پر اور اس کے دین پر اضام لگاتے ہیں یہ اقوال آپ نے سنے ہوں گے چھوٹے اور بڑوں سے جناب آپ سنت کی بات کرتے ہیں اگر پوری سنت رسول اللہ کی ہمارے پاس آ جاتی تو تمہارا چلنا پھرنا اٹنا بیٹنا کھانا پینا مشکل ہو جاتا سوال یہ رب فرماتا ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُهُ نَبِي جو دے دے لے لو وَمَا عَنَهَكُمَا نُفَنْتَهُ جو جس سے رک دے اس سے رک جاؤ اور فرمائے لَخَتْقَانَ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَسْوَةُ الْحَسَنَةَ نبی اکرام میں تمہارے لئے بہتر نمونہ ہیں یہ نمونہ تو ہم تک پہنچا ہی نہیں یہ تو کہا سنت پوری آیا تھی تو چلنا پھرنا اٹنا بیٹنا مشکل ہوتا تو گو اسلام پہ شریعت پہ رب کے دین پہ تم نے انظام لگایا کہ مکمل ہم تک نہیں پہنچا ذرا سنچ لو بولنے سے پہلے کسی گروہ کی خلاف کسی کچھ لوگوں کی خلاف جن کو ہم اپنے مخالف سمجھتے ہیں ان کو روکنے کی چکر میں باتیں مو سے لوگ کہہ بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے بنی اس کا اثر کہاں تک ہوتا ہے جا کر وہ دین ناخص ہے یہ مکمل نہیں ہے پورا آجاتا تو مشکل ہو جاتا دوسرا یہ یہ اسلام بہت مشکل دین ہے تب ہی تو کہا جارہ پورا آجاتا تو تو ہم کہتے ہیں چلو اچھا ہی ہوا جو نیاں ہیں بہت اچھا ہوا اور جو باقی ہے وہ بھی نہ پڑو اس لئے کہ پڑھوں گے تو پھر عمل کرنا پڑیں گا تو یاد رکھی یہ سب ڈھکوش لے ہیں رب العزت نے اعلان کر دیا نبی جو دے دے اسے لے لو جس سے روک دے مسلمانوں تم رک جاؤں اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نیسا اس کی آیت نمبر انساٹھ میں اس آیت کو لے کر امت میں کچھ لوگوں نے بڑا وابال مچایا بڑی غلط تشریحات کی اور امت کو ایک علاقی نقطہ نظر سے پیش کرنے کوشش کی جو ہے اس دین اور شریعت کو اللہ رب اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ ہے اور تم میں وہ لوگ جو اولو العمر ہے اس میں خلیفہ وقت یا خلفہ اور علماء اس کے اندر شامل ہیں اولو العمر ہوتے ہیں ہمارے لیکن اگر کسی معاملے اختلاف ہو جائے پلٹا دو اپنی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سوال یہ آیا کیا اللہ اور اس کے رسول میں کبھی اختلاف ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کیا اللہ اور اس کے رسول میں اختلاف ہو سکتا ہے نہیں اختلاف کہاں ہوں گا جو تیسری چیز بتائی گئی اولو العمر منکم ان سے اختلاف ہو سکتا ہے تو جب بھی ایسا اختلاف ظاہر ہو جائے یہ ہوا یہ نہیں ہوا یہ حلال یہ حرام ہے ایسا کرو ایسا مت کرو دو لوگ کے اخوال مختلف جا رہے ہیں فردوہی لاللہ ورسولی شرط کے ساتھ کہا گیا اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو بات کو پلٹاؤ نہیں رکھتے ہو تو بات کو پھر چھوڑ دو اگر اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی اختلاف ہو باتوں کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کے طرف آج کتنی بار ایسا ہوا کہ کچھ بات میں اختلاف ہم نے پایا اور اللہ اور اس کے رسول کے طرف پلٹایا آج تو یہ معاملہ ہے جس اختلاف ملوث ہے اس میں اور گہرائے تک پہنچ کر اور اختلاف کرنا چاہتے امت میں ہم جیسے بس ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں یہ ہماری حالت ہے آج اور اختلاف ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا انسان ہے اخلے سمجھو اختلاف لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد سر خم کر دیجئے جھکا دیجئے کہ بس معاملہ ختم ہوا صحابوں کے ہی ترس تھا جب تک کوئی بات نہ ہوتی تو اختلاف ہوتا جب اللہ اس کے رسول کی بات رکھ دی جاتی فوراں پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے ہیں ہاں بس مجھ سے غلطی ہوئی یہ آج ہمارا معاملہ یہ ہم نے کہہ دیا نا بس اس پر ہمارے رہیں گے پھر چاہئے یہ اللہ کی خلاف ہو اس کے رسول کی خلاف ہو شریعت اور دین بہرحال وہ چیز جانے دیجئے ہم نے کہہ دیا معاملہ تیہ ہو گئے یہ آج ہمارا معاملہ ہے تو بہرحال جب بھی کوئی اختلاف ہو اللہ اس کے رسول کے طرف اس چیز کو فوراں پڑھتا دیجئے اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمائے وَمَيُتِرْ رَسُولُ فَقَدْ عَطَى اللَّهُ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے یاد رکھی جس نے رسول کی اطاعت کی وَمَيُتِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَطَى اللَّهُ اس نے اللہ کی اطاعت کی تو گوئے رسول اللہ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے رسول اللہ کی فرمائے داری میں اللہ کی فرمائے داری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شخصیت ہے آپ کی ذات کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے یہ وہ ذات ہے یہ وہ ذات ہے جس کے وجہ سے جنت کا دروازہ کھولا جائیں گا آپ وہ شخص ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کی وجہ سے دروازہ کھلا جائیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جو رسول اللہ فرماتے گے میرے ہاتھ میں خیامت کے روز علم ہوں گا جھنڈا اور میرے علم تلے تمام انبیاء اور رسول اور اخوام ہوں گے یہ وہ شخصیت ہے لیکن آج اس کا ہم نے کیا مخام رکھا کیا معاملہ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت آ بھی جائے تو ہمارا یہ طریقہ ہے ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہمارے چھوٹے یہ بولتے ہیں ہمارے انہوں نے فلا کیا ہمارے خاندان کا رسم یہ ہے ہماری خام اور سماج کا طریقہ اور شہر علاقہ اور بستی کا طریقہ یہ ہے سنت ہم نہیں مان سکتے ہیں یہاں وہ نبی ہمیں دیا جا رہا ہے جو امام الانبیاء کہلاتا ہے جو میراج میں جب جاتا ہے تو پورے نبی اس کے پیشے نماز پڑھتے ہیں یہ اس کی امامت کی دلیل ہے اور وہ نبی ہمیں دیا گیا اور اس کو چھوڑ کر ہم اس کی اور اس کی بات پانتے ہیں کلمہ کا عطا جوزہ یاد رکھی ایمان باللہ ایمان بالرسول رسول اللہ پر ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ یہ ہے تو کلمہ تو پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن طریقہ پھر کسی اور کا اختیار کرتے ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بات کسی اور کی مانتے ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اپنے آمار اور اختلاف میں کسی اور کے پاس جاتے ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پورے تمام زندگی کے شعبے آپ کی سنت سے خالی ہے پھر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہی حیثیت رسول اللہ کی صرف کلمہ پڑھ کے ختم کر دیا جائے لپس اور بس جسو کہتے سے ہوتوں کے اوپر گلا کیے محمد رسول اللہ کہہ کر اگر محمد رسول اللہ کہا تو میری زندگی اور میری زندگی خاتمہ اور اس کا ہر پہلو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تریخے پر ہو یہ اس کا معنی ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن میں اللہ رب علیہ وسلم اور ایک جگہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نور پیسٹر میں اللہ فرماتا ہے فلا وربکا پھر غور سے سنی اس آیت کو فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکی موکا فی ما شجری کہ اللہ رب لیتا اعلان کرتا اور کہتا ہے فلا وربکا تو قسمتِ رب کی اللہ اپنی خسمتِ رب کی فلا وربکا تو قسمتِ رب کی لا یؤمنون حتی یحکی موکا فی ما شجری بینہم کہ جب تک کہ قسمتِ رب کی یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلاف میں آپ کو حاکم نہ منا لے اور جب تک کی اپنے اختلافات میں آپ کو حاکیب نہ مان لے اور جو فیصلہ آپ سنا دے اس کو سر خم کر کے جب تک تسلیم نہ کرے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے آئیے اپنے زندگی کے شعبے جانچ لے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکیب مانا ہم نے ہر شعبے یہ رسول اللہ کا عمل تھا میں اسے خلاف نہیں کر سکتا ہوں تو اللہ نے اپنی خسم کھائے کہا یہ قسم ہے تیرے رب کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلاف میں آپ کو حاکیب نہ مان لے اور جب آپ فیصلہ دے دے تو سر خم کر کے تسلیم کر لے یہی درست ہے تو ایمان والے نہیں ہو سکتے تو ایک کوئی شخص اپنے آپ کو ایمان والا کہے اور یہ عمل نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تریخیب نہ چلے تو پھر یاد رکھئے اللہ نے اپنی خسم کھائے کہا وہ ایمان والا نہیں ہے پھر وہ چاہے کہ اتنا ہی کہلے اپنے زبان سے رب کے نزدیک کوئی ایمان والا نہیں ہے جو اپنے تمام اختلافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حاکیب نہ مانتا ہوں آئیے آگے دیکھئے رب العزت جو ہے اگر ہم رسول اللہ کی بات نہ مانیں تو کیا ہوں جو آج تریخہ ہم نے اختیار کیا ہے تو کیا ہوں گا آئیے سنیں اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے برحال وقت کم ہے اور موضوع میرا بڑا ہے مختصر سے برحال حوالے میں خالی بولتا ہوا آیتوں کی ترجمیں رکھتے ہیں آپ کے سامنے چلتا ہوں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ احضاب سورہ نمت تہتیس آیت نمت تہتیس میں فرماتا ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کا فیصلہ کر دے ان میں تو وہ کسی قسم کا اس کے اندر اپنی رائے رکھے اس فیصلے میں اگر جس نے ایسا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ آنے کے بعد اپنی رائے رکھی فَقَدْ ظَلَّا عَلَى مُبِينَ وہ کھلی گمراہی میں جا پھسا کھلی گمراہی میں جا گرا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بات تسلیم کرنا ہے تو یہاں کہا جائز نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا سنت کا ترک کرنا جائز نہیں ہے آگے آئیے اور کیا کہا اللہ ان لوگوں کی تعلق سے جو سنت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں اطاعت رسول کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو اللہ رب علیہ وسلم فاسق کہا اور یوں فرمایا سورة توبہ کے آیت نمبر چوبیس کے اندر قل ان کان آباؤکم وابناوکم ویقوانکم وازواجکم واشیرتکم وانوال اخترفت موها وطیجارتا تخشون کسادها ومساکین ترزونها احبا الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی فتربسو حتی یعطی اللہ بعمری واللہ لا یهد القوم الفاسقین کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد چند چیزیں گنوائی قل ان کان آباؤکم کہ کیا تمہارے باپ دادا ویقوانکم تمہارے بھائی وازواجکم تمہارے بیویا واشیرتکم تمہارے کمبے اور خبیلے والے وانوال اخترفت موها اور جو مال تم نے کمار رکھا ہے وطیجارتا تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے گرنے سے جس کے نقصان سے تم دردتے ہو ومساکین وطرزونها جو گھر تم نے اچھے چھے اپنے بنا رکھے احبا الیکم من اللہ ورسولی کیا تمہیں اللہ کے رسول زیادہ محبوب ہے اگر ایسا ہے فتربسو تو پھر انتظار کرو اللہ کی عذاب کا حتی یعطی اللہ بی امری اللہ اپنا جب تک عذاب نہ لے واللہ لا یهد الخوم الفاسقین اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو فاسق کا ان لوگوں کو جو رسول اللہ کی بات نہ مانے آئیے آگے آگے اللہ رب اللہ فرماتا ہے سورہ علی امران سورہ نمبر تین آیت نمبر تیسن فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّو اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہ مانے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبِّ الْكَافِرِينَ تو اللہ اسے کافروں سے محبت نہیں کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے فَإِن تَوَلَّو اور مو پھیر کے چلے جائے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبِّ الْكَافِرِينَ تو اللہ اسے کافروں سے محبت ہی نہیں رکھتا ہے انہیں کافر کا اللہ رب العزت نے یہ بھی مقام بہرحال پھر بھی درست تھا جو اس کے بعد کا مقام آ رہا ہے جو رسول اللہ کی بات نہ مانے کفری بہرحال بہت سخت سنگین جرم ہے لیکن ایک جرم اس سب زیادہ سنگین ہے اس کا تذکر آیا اور اللہ رب العزت ہے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بات نہ مانے انہیں منافق کہا ہے اور منافقین کی تعلق سے ہم جاتے ہیں ان المنافقین فی الدر کی اسفل من النار منافق وہ ہے جو جہانم کے سب سے نیچلے گڑھے میں رہنے والے ہیں اس سے زیادہ اور کیا مل سکتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور یہ آپ کی سنت کا بہرحال مقام ہے اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ تو ہرحال دنیا میں ہو رہا ہے اب دنیا بھی کیا نقصان اٹھائیں گے یہ بھی جان لیں دنیا میں کیا نقصان ہوں گا رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ دیں گے آئیے چند نمونیں صرف قرآن کی جو ہے روشنی میں آپ کو دیتا ہوں دنیا میں نقصان کیا ہوں گا اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا ہے سور محمد آیت نمہ تیس سور محمد آیت نمہ تیس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ عَتِيُ اللَّهَ وَرَسُلَهُ وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالُكُمْ کہہ دو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمال کو برباد نہ کرو مطلب اللہ اس کے رسول کے خلاف کام کر کے اپنے عمال کو برباد نہ کرو اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر چوبیس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے يَهِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يَهِيُ الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِي اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيكُمْ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرِّ وَقَلْبِهِ وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ کہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو يَهِيُ الَّذِينَ آمَنُوا اُسْتَجِيبُ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِي اور غور سے سنو یا اللہ اس کے رسول جس طرف تمہیں بلاتے ہیں اس طرف جاؤ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کے طرف بلاتے لِمَا يُحْيِكُمْ جو تمہیں زندگی دیتی دنیا اور آخرت کی وَعَلَمُوا اگر تم ایسا نہ کروں گے تو جان لو اِنَّ اللَّهِ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرِّ وَقَلْبِهِ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل آر بن جاتا ہے اس کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اور یاد رکھو پلٹ کر میری طرف آنا ہے تمہیں تو اگر رسول کی اتعاد سے بار بار گریز کیا کسی نے تو اللہ حائل ہو جاتا ہے دل کے بیچ میں اور انسان کے اس کے دل کے بیچ میں یَهُولُ بَيْنَ الْمَرِّ انسان اور قلب ہی اس کے دل کے بیچ میں اللہ حائل آر بن جاتا ہے ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا اس سے پہلے کہ یہ ہو جائے سنت کو چھوڑ چھوڑ کر کہ ہدایت سے ہم دور ہو جائے سنت کو تھاملے لازم سمجھے اپنے لئے آئیے آگے اور کیا نقصان ہوں گا دنیا بھی اعتبار سے اللہ رب العزت فرماتا ہے بڑا سخت نقصان ہے یاد رکھی سوریہ انفال ہی میں آیت نمبر چھینلیس میں فرماتا ہے بہت سخت آیت ہے اے و لوگ جو ایمان لائے ہو اتعاد کر اللہ کی اور اتعاد کر اس کے رسول کی دونوں کی فرمداری کرو اور آگے فرمایا اللہ رسول اتعاد کو وَلَا تَنَازَوُ آپس میں اختلاف پیدا نہ کرنا خام و خاخ اختلاف نہیں کرنا وَلَا تَنَازَوُ فَتَفْشَلُ وَتَذْحَبَرِيْهُكُمْ اگر تم ایسا کروں گے تو بزدل بنا دیے جاؤں گے وَتَذْحَبَرِيْهُكُمْ تمہاری ہوا اکھار دی جائیں گی وَسْبِرُو اور سبر کرتے رہو اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اللہ دنیا میں کیا کریں گا بزدلی دال لیں گا ہار ہوا کو اکھار دیں گا تمہاری دنیا سے دب دبار روب تمہارا ختم کر دیں گا دنیا سے اور سبر کرتے رہو اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہ چند نقصانات ہیں جو دنیا میں ہوں گے بخربی کیا نقصان ہے آخرت میں کیا ہوں گا وہ بھی جان لیجئے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے سنت رسول پر عمل نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْقِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينَ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمہ 13 کے اندر فرماتا ہے اس کی وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ جو اللہ اس کے رسول کی نفرمانی کرے اللہ فرماتا ہے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور ان کی حدوں کو فرلان کر جاتا ہے يُدْقِلْهُ نَارًا داخل کر دیا جہنم کے آنگ میں جائیں گا خالدًا فِيهَا اس میں رہیں گا ہمیشہ وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينَ اور کیا ہی سخت عذاب ہیں وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتے ہیں آخرت میں جہنم میں جانے والے ہیں آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے چنہ حدیث دیکھ لیں رسول اللہ فرماتے ہیں